اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین آج میں احباب کی خدمت میں ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ سے پہلی ویڈیو جو سابقہ ہماری بواسیر کے متعلق ہے یہ بھی اس کا دوسرا حصہ ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے احباب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہومیو پیتھک میڈیسن جو ہیں ان کے ساتھ جو علاج بواسیر کا ممکن ہے مین عدویات علامتوں کے ساتھ احباب کی خدمت میں میں رکھوں گا تو آج کی ہماری ویڈیو میں میں ایک چھوٹا سا نسخہ مفرد جز کے ساتھ بواسیر کا جو علاج ہوتا ہے ہربل کے ساتھ وہ اور چاند ہومیو میڈیسن احباب کی خدمت میں رکھوں گا جو بواسیر کے لیے تقریباً موتبر مانی جاتی ہیں سب سے پہلے میں احباب کی خدمت میں ایک ہربل جو بوٹی ہے ایک ہربل پھال ہے وہ رکھتا ہوں سنگل اور مفرد جو دعا ہے وہ دعا ہے پچھلے نسخے کے اندر بھی وہ میں نے بولا ہے تو اس میں بھی وہ چیز موجود ہے پوست ریٹھا یہ بیر کی طرح تھوڑا پھال ہوتا ہے اس کا چھلکہ مستامل ہوتا ہے اس کے اندر سے ایک بیج نکلتا ہے سیاہ رنگ کا اس کو نکال دیں اس کا پوست جو ہے آپ وہ لے لیں پوست کو طوے کے اوپر بریان کر لیں یا نہ کر لیں اس کو ذرا خوشک کر لیں تھوڑا سا طوے کے اوپر خوشک کر لیں تاکہ یہ آسانی سے پھر کوٹا جا سکے اس کے علاوہ یہ کوٹا نہیں جاتا یہ سخت اور زدی قسم کا اس کا چھلکہ ہوتا ہے اس میں نمی رہتی ہے بہت زیادہ اس کو جلائیں نہ دوب میں اس کو خوشک کر لیں دوب کے اندر اگر دوب میں نہیں تو طوے کے اوپر تھوڑا سا اس کو گرم کر کے تو فوری طور پہ اس کو کوٹ لیں تاکہ یہ آسانی سے پوڈر بن جائیں پانسوہ ہمجی کا کیپسل ایک صبح ایک شام استعمال کریں انشاءاللہ بواسیر کے لیے احتلام کے لیے اور اس کے علاوہ قبض کے لیے یہ مجرب چیز ہے یہ ایک ہی چیز آپ لے لیں انشاءاللہ یہ تمام امراض پر یہ شافی اور کافی ہوگا اللہ کے فضل سے اس کے علاوہ میں آتا ہوں ہومیوپیتھی میڈیسن کی طرف ایسا درد بواسیر کے اندر جو ناقابل برداشت ہو درد ہو جس بواسیر کے اندر اور مریض کو چلتے پھرتے درد محسوس ہوتا ہے بیٹھے رہے تو سکون محسوس کرتا ہے چلتے پھرتے اس کو درد محسوس ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس میں کاسٹیکم کاسٹیکم تھرٹی آپ استعمال کروائیں گے پانچ پانچ سات سات داستہ سکترے صبح ادپیر شام کھانے کے ادھا گھنڈہ پہلے یا کھانے کے ادھا گھنڈہ بعد اگر مریض کو جریان خون ہو خون جاری ہو کمر کے اندر بھی درد ہو اور زدی قسم کی قبض بھی ہو کیونکہ اس کی مین جو وجہ ہوتی ہے وہ قبض ہوتی ہے اس میں قبض بھاری سکیل اشیاء اور زیادہ کھٹی سرخ مرچ والی مسالے تیز یہ چیزیں جو ہیں یہ نقصاندے ہوتی ہیں اور قبض سے خاص کر بچنا چاہیے اس مرض میں وہ زیادہ نقصاندے ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں بعض اوقات مسے یا موقع بھی باہر ہوتے ہیں اور بعض اوقات قبض والی پوزیشن بھی بن جاتی ہے اور اسحال بھی موشن بھی لگ جاتے ہیں یہ تمام علامات میں اگر کوئی علامت آپ کو ملتی ہے یہ عورتوں میں زیادہ تر مستعمل ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کولن سونیا کولن سونیا تھرٹی میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اگر زچگی کے بعد ڈیلیوری کے بعد قبض محسوس ہوتی ہے اور بواسیر محسوس کرتی ہے عورت ڈیلیوری کے بعد بچے کی پدیش کے بعد تو اس میں خروج مقد بھی ہوتا ہے جس کو ہم کانچ نکلنا کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے شدید قبض بھی ہو سکتی ہے اس میں اگر بواسیر پائی جاتی ہے تو اس میں پوڈو فائلم پوڈو فائلم تھرٹی آپ استعمال کروا سکتے ہیں اگر خون بیہ رہا ہے لیکن درد نہیں ہے بعض ایسے بھی کیسے سامنے آتے ہیں خون بیہتا ہے لیکن درد مریض محسوس نہیں کرتا اس میں کمزوری کمزوری نکاحت مریض محسوس کرتا ہے سستی محسوس کرتا ہے لیکن خون کا رنگ جو ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے بھوک بڑھ جاتی ہے مریض کی اور بعض اوقات مریض بہوش ہو جاتا ہے سانس گم ہو جاتی ہے ان میں سے کوئی علامت اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو ہمامیلس ہمامیلس تھرٹی میں آپ استعمال کریں گے تو اس طرح یہ مین علامتیں میں نے دو تین چار عدویات ہومیوپیتھی احباب کے سامنے رکھی ہیں تو اس کے علاوہ ایک نسکہ بھی میں نے دیا ہے ایک سنگل دواز جو ہے پوست ریٹھا وہ آپ صرف لیں دیسی جو عدویات ہیں ان کے اندر بے شمار نسکہ جات ہیں وہ بھی گاہے بگاہے احباب کی خدمت میں احباب کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا بواسیر کے حوالے سے تو آپ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے پرہیز ہے پرہیز سے دفاع آپ کا ہوگا پرہیز آپ نے کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس مرض سے نجات اصل کرنا گوشت ہما قسم کا آپ کے لئے بند ہے اور بوقت ضرورت گوشت میں کوئی چیز سبزی وغیرہ ڈال کے بواسیر کی علامتیں اور امراض یہ جو ہیں بہت قسم کے ہیں بعض اوقات مسے مکے باہر ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں بواسیر بغیر خون ہوتی ہے بعض اوقات خون ہوتا ہے بعض اوقات صرف خارش اور خراش ہوتی ہے تو یہ تمام علامتیں ہوتی ہیں تمام علامتوں کے لئے عدویات یہ پہلے میں نے نسخہ کلپ میں دیا ہے وہ تمام قسم کے امراض اور علامات بواسیر کی اس میں وہ کام کرے گا تو اللہ مجھے اور آپ کو اس موزی مرض سے محفوظ فرمائے میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات